ایک پتہ اپنی بیٹی کو حد سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پتہ اپنی بیٹی سے اس قدر ناراض ہو جاتا ہے اس کا سر الگ کر دیتا ہے اور دھڑ الگ کر دیتا ہے اس کو ایک ٹوکرے میں بھر کر دو جگہ پر جا کر نالوں میں الگ الگ فینک دیتا ہے دوستو ایسا کیا ہو جاتا ہے جو پتہ اپنی بیٹی پر اس قدر ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے گندے نالے میں فینگ لیتا ہے آئیے دوستو جانتے ہیں پورا معاملہ کیا تھا نمسکار جے ہند آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ایچ نیوز راہل راوت کے ساتھ تو دوستو آج کی جو میں حقیقت کی کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اتر پردیس کا ایک جلہ پڑتا ہے میرٹ اور اسی کا ایک لساڑی گیٹ علاقہ ہے یہیں کی یہ کہانی ہے 12 اگست 2022 کو اسلام نگر کے پاس لکھی پورا ہے یہاں پر جو کواڑے بیننے والے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کواڑا بیننے کے لیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں جیسے ہی ایک نالے کے پاس یہ پہنچتے ہیں تو نالے کے پاس ایک گٹھری جو کی نالے کے اندر دکھائی دیتی ہے ان میں سے ایک لڑکا بھاگ کر اس نالے میں کودھ جاتا اور اس گٹھری کو کنارے کی طرف لے کر آتا ہے اور جیسے ہی اس گٹھری کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے گٹھری تب تک کھلتی نہیں ہے اس کے اندر جھاک کر دیکھتا ہے تو اسے مانب شریر اس کے اندر دکھائی دیتا ہے جس سے اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور آس پاس میں جو وہاں پر اور بھی لڑکے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی جوڑ جوڑ سے چیخنے لگتے ہیں اڑوسی پڑوسی جو رہاگیر وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اکھٹا ہو جاتے ہیں اور اکھٹا ہو کر جیسے ہی اس گٹھری کو کنارے پر لاکر کھولا جاتا ہے تو جیسے اسے کھولا جاتا ہے کھولتے ہی کچھ لوگ اس کا ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کے اندر مانب شریر ہوتا ہے اس کی پہچان کیسے کی جائے ایک کافی سندر لڑکی جس کی ایز لگوک 20 یا 22 سال کے قریب رہی ہوگی اور اس کا سر نہیں ہے تھرڈ اس کے اندر گٹھری کے اندر بند دکھائی دیتا ہے ترنت ہی موقع پر جو لساری گیٹ کے پولیس والے ہوتے ہیں جو وہاں کے ایس ایچو ہوتے ہیں جو آکے آئی او ہوتے ہیں وہ ترنت ہی موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور سب کو اپنے کبچے میں لے لیتے ہیں اور چھان بھی ان میں لگ جاتے ہیں ادھر جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہو جاتا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہ لاکھوں لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سبھی لوگ وہ درشے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس گٹھری کے اندر بند ہوتا ہے اب تو دوستو پولیس کے پاس بڑا سوال ہوتا ہے کہ یہ گٹھری کے اندر جو لاس ملی ہے یہ کس کی ہے اور کس نے اس واردات کو انجام دیا ہے پولیس تمام طرح کی کوشش سے کرتی ہے آس پاس کے جو بھی سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں سب کو کھنگالا جاتا ہے بارہ اگست سے پڑھ کر جو کی پاس دن اور بھی جاتے ہیں سترے اگست ہو جاتا ہے لیکن سترے اگست تک کچھ بھی پولیس پتا نہیں لگا پاتی لیکن سترے اگست کی سام کو ہی اچانک ایک لڑکے کا فون آتا ہے اور فون پر ایک لڑکا پولیس والوں کو یہی بتاتا ہے کہ صاحب ایک وسیم سیفی نام کا ایک لڑکا ہے جو سہجاد نگر میرٹ کا ہی رہنے والا ہے وہ اپنی پریمی کا کو سائنہ کوریشی جس کا نام ہے اس کو دھون رہا ہے کافی دن سے وہ گائب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی وہی ہو بس پولیس کو ایک کلیو چاہیے تھا وہ پولیس کو کلیو مل جاتا ہے اور پولیس ترنت ہی سائنہ کوریشی کے گھر جو کی اس کا ایڈرس بتایا گیا تھا سالی مار گارڈن گلی نمبر تین میں وہی پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچ ہی سائنہ کوریشی کے گھر میں پہنچا جاتا ہے تو وہاں پر جو اس کا پتا ہوتا ہے ساہید کوریشی وہ سامنے گیٹ کھولتا ہے اور جیسے ہی ساہید کوریشی سے پتا کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی سائینا کوریشی کہاں ہے اس سے ہمیں بات کرا دیئے تو پتا ایک دم سے کہتا ہے کہ میری بیٹی یہاں نہیں ہے وہ اپنے نانا کے گھر گئی ہے اور وہیں پر وہ رہ رہی ہے تب ہی پولیس کا ایک اور بڑا سوال ہوتا ہے کہ آپ فون کریے اور فون سے ہمیں اس سے بات کرائیے اگر وہ بیٹی وہاں پر ہو تو وہ بات کرائے وہ تو بیٹی وہی تھی جو نالے میں جس کا سب ملا تھا اب جو پتا ہوتا ہے سائید کوریشی ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے لیکن جب پولیس اپنے رویے سے اپنی جو اس کی طاقت ہوتی ہے اس نجریے سے وہ سائید کوریشی سے بات چیت کرتے ہیں اس سے پوستاج کرتے ہیں تو زیادہ دیر وہ اپنے آپ کو نہیں روک پاتا تھوڑی دیر میں ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے اور سب کچھ بیان کرنے لگتا پوستاج کے بعد سائید کوریشی جب پولیس کو بتاتا ہے سائید کوریشی ہے اس کے ساتھ ایسے سمندوں میں رہنے لگتا ہے جو کہ ہمارا سماج اس کی عنومتی نہیں دیتا وہ بتاتا ہے کہ لوگ بھاگ مجھے بتایا کرتے ہیں کہ آج تمہاری لڑکی کو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ میں راستے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے اس کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا ہے میں کئی بار اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہوں لیکن بیٹی ماننے کا نام نہیں لیتی اور آج سے سات مہینے پہلے بیٹی اور جو وسیم سیفی ہوتا ہے وہ یہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں لیکن انہیں کسی طرح سے منع کر واپس گھر لایا جاتا ہے لانے کے بعد چپ ان کو سمجھایا جاتا ہے لیکن سمجھنے کا نام لیتے ہیں دوستو جیسے دھیرے دھیرے سمیں اور بیٹھتا رہتا ہے جو وسیم سیفی اور سائید کوریشی واپس میں ملتے رہتے ہیں گھر والوں کے کافی منع کرنے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چھونتے جو سائینا کوریشی ہوتی ہے حسام کو چائے میں کچھ نسیلہ پدارت ملا دیا کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آسک وسیم سیفی کو کئی بار اپنے کھر بلا لیا کرتی ہے اور کئی بار اس کے ساتھ پہر چلا جائے کرتی ہے دوستو ایسے ہی دھیرے دھیرے سمیں بیٹھتا رہتا ہے جو پتا ہوتا ہے ساہید کوریشی وہ ایک نرنے لے لیتا ہے کہ اب اس بیجیتی سے اب اس جلت کی جندگی ہے سے چھٹکارہ مجھے پانا ہے اور اس کے لیے وہ گیارہ اگست کا دن چونتا ہے جیسے ہی گیارہ اگست کا دن ہوتا ہے دن کو ہی پتا خود اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں جماعت کے لیے باہر جا رہا ہوں اور دس دن کے بعد واپس آؤں گا اور جو ساہید کوریشی کی پتنی ہوتی ہے اور جو ان کی بڑی والی بیٹی ہوتی ہے وہ پریگنٹ ہوتی ہے اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا جاتا ہے اور ایڈمیٹ کرانے کے بعد جو ان کی ماں ہوتی ہے وہ اس بیٹی کے ساتھ چلی جاتی ہے اب تو گھر میں تین بھائی اور وہ چھوٹی والی بہن سائنہ کوریشی رہ جاتی ہے اور پتا جماعت کے لیے چلا جاتا ہے لیکن جیسے ہی رات کو تین بجتے ہیں پتا واپس گھر میں آ جاتا ہے اور گھر میں آ کر اپنے بڑے والے بیٹے کو جگاتا ہے اسے ساری کہانی سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج ہمیں اس بیٹی کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے یہ ہے سب سن کر بڑے والا بیٹا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ سائنہ کے کمرے میں جاتے ہیں تو سائنہ ایک دم سے سمجھ جاتی ہے کہ آج تمہارے ساتھ میں کچھ غلط ہونے والا ہے سائنہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور جیسے ہی وہ بھاگتی ہے تو اس کا پتا اس کی تنگری میں تنگری مارتا ہے وہی پر سائنہ گر جاتی ہے اور پتا کے پاس ایک نکیلا چاکو ہوتا ہے اس چاکو سے اس بیٹی کی گردن کو الگ کر دیا جاتا ہے اور ایک گھنٹے تک اسے نالی کے پاس ہی رکھا جاتا ہے جب تک اس کا خون بند ہو جاتا ہے دوستو پھر ایک جو فل والی ٹوکری ہوتی ہے اس کے اندر اس کے سب کو باندھا جاتا ہے گھٹری کے اندر باندھ کر اس میں رکھا جاتا ہے دھڑ کو الگ رکھا جاتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے وہ آگے چلنے لگتا ہے بارہ اگست کی صبح صبح پانچ یا ساڑھے پانچ وجہ کا وقت ہوگا اس میں وہ لکھم پرا کے پاس ایک گندے نالے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر دھڑ کو ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے مادھا پورم علاقے میں پہنچ جاتا ہے وہاں بھی ایک گندہ نالہ ہوتا ہے وہاں پر جا کے جو اوپر کا سر ہوتا ہے اس کو وہاں دال دیتا ہے نالے میں اس سب کو ڈال کر وہاں سے ایسے فرار ہو جاتا ہے کی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے دوستو جیسے ہی بارہ اگست کو جب وہ کواڑے بیننے والے بچے اس نالے کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کر جب یہ کھولاسہ ہوتا ہے پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اب سترہ اگست کو مادھا پورم علاقے میں بھی پولیس پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے اس سر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اب پولیس کے جو وہاں کے ڈی ایس بھی ہیں اربند چورشیا وہ ایک بہت بڑا کھولاسہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کریم کیا ہے اس میں جو پتا ہے ساہد کوریشی اس کو بھی گرابتار کر لیا جاتا ہے اور اس کی جو وائف ہے اس کو بھی گرابتار کر لیا جاتا ہے اور اس کا جو بڑا والا بیٹا ہے اس کو بھی گرابتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ ان ماں بیٹے کا بھی اس کریم میں بہت بڑی حصے داری ہے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے ایک پتا اتنا بڑا کاتل بن جاتا ہے ایک آپس میں سماج میں جو جاتی باد کے چلتے ہوئے اپنی بیٹی کی سادھی دوسرے جاتی کے لوگوں سے نہیں کرانا چاہتا وہ وسیم سیفی ہیں اور یہ کوریشی ہیں کوریشی اور سیفی آپس میں ایک دوسرے سے سادھی نہیں کرتے اسی لیے وہ کوریشی سیفی کے ساتھ میں سادھی نہیں کرانا چاہتا تو دوستو اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا جو پتا نے کیا وہ صحیح تھا یا گلت تھا آپ کی جو بھی رہا ہے کمنٹ ورکس میں جرور بتائیے گا لیکن پتا سے جب پوچھتاج کی جاتی ہے تو پتا یہی کہتے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے مجھے کسی طرح کا کوئی پستاوہ نہیں ہے میں نے جو کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے خط بڑی بات پتا نے یہاں پر کہی تو آپ لوگوں کے جو بھی کمنٹ ہیں کمنٹ ورکس میں جرور بتائیے گا کیا پتا نے جو کیا وہ صحیح تھا یا بیٹی جو پتا کے منہ کرنے پر بھی ایک لڑکے کے ساتھ سممند میں رہتی ہے اس سے پیار پرسنگ میں رہتی ہے کیا وہ ٹھیک تھی یا گلت تھی جو بھی آپ کی رائے کمنٹ ورکس میں چلور دیجئے گا دوستو اس کہانی کو سنانے کا ہمارا عدیش ہے کسی کو برگلانا کسی کو بہکانا یا کسی پر بھی کسی پرکار کا دوا آپ بنانا نہیں ہے ہمارا عدیش سے بس یہی ہے کہ آپ لوگ جاگ رکھو اور ایسے کریم کے بارے میں جانے جو ڈے وائی ڈے ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں دوستو اپنا خیال رکھیں اپنے پریوار کا خیال رکھیں ستر کریں سابدھان رہیں نمسکار جے ہند جے بھارت